موسیقی اے عرضِ صفی پور تیری عظمت کے تصدق اے عرضِ صفی پور تیری عظمت کے تصدق سینہ تیرا آرام گہے شاہِ صفی ہے سینہ تیرا آرام گہے شاہِ صفی ہے برِ صغیر بالخصوص ہندو پاک میں تبلیغِ اسلام اور اشاعتِ دین کا سہرہ اولیاءِ کرام کے سر رہا اولیاءِ کرام کی کوششوں کا ذکر کیے بغیر برِ صغیر کی اشاعتِ اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ذرخے زمین پر بے شمار خان کا ہیں اور اولیاءِ کرام کے مزارات موجود ہیں شمالی ہند کے روحانی مراکز میں ظلہ انہ قصبہِ پرنور صفی پور شریف اپنی منفرد سناخت رکھتا ہے اس سرزمین پر جتنا بھی فخر و ناز کیا جائے کم ہے یہاں پر ایسی ایسی برگوزیدہ اور بلند پایا ہستیہ آرام فرما ہیں جن کے فیوز و برکات سے ایک جہاں منور و روشن ہے یہاں کی خاک اکابرینِ صوفیہ کے لیے سرمہِ بصیرت اور تاجیف تخار ہے یہاں کی فیضا میں ہر وقت ذکرِ خدا عز و جل و ذکرِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ جاری و ساری رہتا ہے دسمی صدی ہجری کے اوائل میں یہاں کی ایک عظیم شخصیت نے ایسا شجرِ ثبربار لگایا جس کی شاخیں آج بھی ترو تازہ ہیں اور عالم کو فیضیاب کر رہی ہیں یعنی اکابرِ اولیاء مخدوم العنام شیخ الاسلام حضور خواجہ عبدالسمد المعروف حضرت مخدوم شاہ صفی شاہِ ولایہ صفی پوری علیہ الرحمت و رزوان مظہرِ تجلیاتِ ربانی محرمِ اسرارِ رحمانی مخدوم العنام شیخ الاسلام حضور خواجہ عبدالسمد المعروف حضرت مخدوم شاہ صفی شاہِ ولایہ صفی پوری قدس و سرہ النورانی آپ وہ مبارک ہستی ہیں جن کا پورا خاندان شمیمِ علم و عرفان سے معطر ہے والد ولی دادا ولی جدِ امجد با کرامت ولی آپ کی آباؤ ازداد میں سب سے پہلے اے خدا رسیدہ بزرگ درویشِ کامل عالم و فازل حضرت مولانا شاہ کرم سہروردی عرف مولانا دادا اہدِ ابراہیم شاہ شرقی میں صفی پور شریف میں تشریف لائے صفی پور شریف صوبہ اتر پردیش کے دار الحکومت لخنو سے چونسٹھ کلومیٹر جانب جنوب اور شہر الناو سے ستائیس کلومیٹر جانبِ مغرب ہردوئی روڈ پر واقع ہے اور یہاں سے قصبہ باغرمو کی دوری بائیس کلومیٹر اور قصبہ بلگرام شریف ساٹھ کلومیٹر ہے اور جانب جنوب قصبہ بیٹھور انیس کلومیٹر ہے آپ کے جدِ امجد مولانا شاہ کرم سہروردی علیہ الرحمت الرزوان سادگی کے پیکر تھے اور جلال و جمال آپ کے چہرے سے آیا تھا آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کا نعر حق بلند کیا اور رشد و ہدایت کے پیغام کو عام کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کی سچی تصویر بن کر جب لوگوں کے سامنے آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے کفر و شرک اسلام میں تبدیل ہوتا گیا جنہوں نے کاٹے بوئے تھے پھول باٹنے لگے لوگ آتے گئے اور اسلام وبانی اسلام کے شہدائی بنتے گئے جہاں ناقوس کی آوازیں گوجا کرتی تھی ازان کی صدائیں بلند ہونے لگیں آپ نے ایک روز اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا کہ میری اولاد میں ایک عظیم صاحبِ کرامت بزرگ ہوں گے جن کے نام سے یہ بستی جانی اور پہچانی جائے گی جو اپنے وقت کا مرکزِ ولایت اور قطبِ اثر ہوگا چنانچہ آپ کے پڑھ پوتے یعنی محدوم العنام شیخ الاسلام حضور خواج عبد السمد المعروف حضرت مخدوم شاہ صفی شاہِ ولایہ صفی پوری علیہ الرحمت الرزوان کے نام نامی اسمِ گرامی سے اس قصبے کا نام صفی پور شریف مشہور ہوا حضرت مخدوم شاہ صفی شاہِ ولایہ صفی پوری علیہ الرحمت الرزوان نصباً عثمانی ہے آپ کا سلسلہ نصب خلیفہِ سوم امیرِ المؤمنین حضرت سیدنا عثمانِ غنی سرکار زنورائن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ملتا ہے آپ کے آباؤ ازداد ظاہری اور باطنی خوبیوں کے مالک اور فقر و درویشی کے امین تھے آپ کے والدِ گرامی حضرت مولانا علم الدین سہروردی بزرگ تھے اور آپ کو اپنے والدِ بزرگوار حضرت شاہ زین الاسلام سے اجازت و خلافت حاصل تھی اور ان کو ان کے والد حضرت شاہ اکرم سہروردی علیہ الرحمت الرزوان سے اجازت و خلافت حاصل تھی اور انہوں نے یہ روحانی دولت اپنے والد سے حاصل کی تھی یہ تمام کے تمام حضرات علومِ ظاہری اور باطنی میں اپنی مثال آپ تھے حضرت مخدومِ پاک کی ابتدائی تعلیم والد ماجد حضرت مولانا علم الدین سہروردی علیہ الرحمت الرزوان کے زیرے سایہ ہوئی آپ مادرزاد ولی تھے اور جب آپ کی عمر بارہ تیرہ سال کی ہوئی تو عالی تعلیم کے خاطر خیر آباد شریف تشریف لے گئے اور مخدومِ کبیر حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی علیہ الرحمت الرزوان کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور انہی کے مدرسے میں پڑھنے لگے حضرت مخدومِ کبیر مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی علیہ الرحمت الرزوان اللہ میں عارف محق کے معارف تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت الرزوان اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ سعد الدین خیر آبادی علیہ الرحمت الرزوان حضرت شیخ مینہ کے مرید تھے بزرگ تھے حدود شریعت اور آدابِ طریقت کے نگہبان تھے بہت بڑی حمت رکھتے تھے تاریکہ اور مجرد تھے اپنے پیر کے مط حصور رہے حریص تھے وزد و سما پر علمِ شریعت و طریقت کے عالم تھے علمِ نو فقہ اور وصول میں کتابیں تصنیف فرمائیں حضرت مخدوم شاہ صفی شاہِ ولایہ صفی پوری علیہ الرحمت الرزوان حصولِ علم کے لیے ہر وقت کوشہ رہتے ایک روز مخدومِ کبیر مخدوم شیخ ساد الدین خیر آبادی علیہ الرحمت الرزوان کی نظرِ التفات آپ پر پڑی شفقت و محبت سے پاس بلا کر پوچھا بچے تمہارا نام کیا ہے عرض کی عبد السمد عرف صفی فرمایا کہاں رہتے ہو عرض کی سائی پور اس وقت صفی پور شریف کا نام سائی پور تھا فرمایا تمہارے والد کا کیا نام ہے عرض کی علم الدین مخدومِ کبیر حضرت مولانا علم الدین علیہ الرحمہ سے بخوبی واقف تھے فرمایا تم ہمارے پاس پڑھا کرو اور کسی سے مت پڑھو ہم خود تمہیں تعلیم و تربیت دیں گے اس دن سے آپ مخدومِ کبیر کی خدمت میں حاضر رہنے لگے اور آپ ہی سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے کچھ دن بعد مخدومِ کبیر نے فرمایا تم کھانا باورچی کھانے میں کھاتے ہو اب ہمارے ساتھ کھایا کرو مخدومِ کبیر روزہ رکھتے تیسرے چوتھے روز کچھ کھاتے اور جب تک کوئی مہمان نہ آتا نہیں کھاتے آپ بھی ان کے ساتھ ہی کھاتے تین تین چار چار دین بھوک و پیاس کی شختی برداش کرتے اور اس دوران آپ حصولِ علم اور مخدومِ کبیر کی خدمت گزاری میں کبھی کوئی سستی اور کوتاہی نہ فرمائیں حضرت مخدوم شاہ صفی علی رحمت و رزوان انتہائی ذہین خوشتبہ پاکیزہ سیرت صاحبِ سیرت کے مالک تھے پہلے بہت و مباحثے میں پھر ذکر و اذکار میں خوب محنت کی یہاں تک کی شریعت و طریقت کے آفتاب بن کر چمکے مخدومِ کبیر نے جب آپ کو چلے میں بٹھایا تو تیسرے روز سب علویات و سفلیات آپ پر منکشف ہو گئے اور جب خلافہ سے سرفراز ہوئے تو سارے خلفہ پر سب قتلے گئے مخدومِ کبیر حضرت شیخ سعید علی رحمت و رزوان کی حیات ہی میں اکابرِ مشایخ میں شمار ہونے لگے شیخ کی خانکاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو مرید کرتے تھے حاسدین نے مخدوم شیخ سعید سے کہا کہ شیخ صفی خانکاہ کا عدب نہیں کرتے آپ کی موجودگی میں خانکاہ میں بیٹھ کر مرید کرتے ہیں مخدومِ کبیر نے فرمایا کہ تم ان کے مراتب کو نہیں جانتے ہو وہ میری منزل سے گزر کر میرے پیر کے مقام کو پہنچ گئے ہیں حضرت مخدوم شاہ صفی شاہ ویلایہ صفی پوری علی رحمت و رزوان اپنے پیر و مرشد کی طرح آپ بھی مجرد و حصور رہے بڑے صاحبِ جلال تھے جس پر نظر پڑ جاتی وہ دیر تک بے خود رہتا آجزے اور انکساری کا یہ حال تھا کی حضرت مخدوم شیخ سعید کی خانکاہ میں صفیہ نامی ایک غلام تھا جب کوئی اسے آواز دیتا تو آپ جواب دیتے اور یہ خیال نہ فرماتے کہ آپ کو صفیہ کون کہے گا حضرت مخدوم شاہ صفی شاہ ویلایہ صفی پوری علی رحمت و رزوان کے تمام خلفہ صاحبِ کمال اور زی علم حضرات تھے حضرت سید میر عبدالواحد بلگرامی علی رحمت و رزوان اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں تحریر فرماتے ہیں خلفائے حضرت مخدوم شیخ صفی ہما اہلِ علمِ بودن و ایشا ہیچ جاہلِ را خلافت ندادن یعنی حضرت مخدوم شاہ صفی قدس و حسر رہو کہ تمام خلفہ عالم تھے آپ نے کسی جاہل کو خلافت نہیں دی آپ نے اٹھارہ حضرات کو خرقہِ خلافت سے سر فراز فرمایا جن میں سے چار خلفہ سے سلسلِ صفیہ کا خوب خوب فروغ ہوا سب سے پہلے مخدومِ متبرک بندگی شیخ مبارک قدس و حسر رہو نورانی جو کی آپ کے بھانجے اور صاحبِ سجادہ ہیں دوسرے حضرت مخدوم سید نظام الدین عرف مخدوم اللہ دیا خیر آبادی علیہ رحمت و رزوان تیسرے حضرت شیخ شاہ فضلاللہ گجراتی علیہ رحمت و رزوان چوتھے حضرت شیخ حسین محمد سکندر آبادی علیہ رحمت و رزوان ان چار خلفہ سے سلسلہِ صفیہ کا خوب خوب فروغ ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی خلفہ کا تذکرہ اور ان کے کارنامے آپ اگلی ویڈیو میں سمات فرمائیں گے حضرت مخدوم شاہ صفی شاہِ ولایہ صفی پوری علیہ رحمت و رزوان کا وصال شب دو شمبہ انیس محرم الحرام سن نو سو پیتالیس ہجری مطابق سترہ جون سن پندرہ سو آٹیس اسوی میں ہوا مزار مقدس خاص صفی پور میں مرجع خلائق ہے موسیقی 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 موسیقی